کہ آج کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں لاسٹ تاریخ پہ توشہ خانہ ریفرنس میں نیب کچھ تاریخ لے کر گئی تھی کچھ سوالات کے جواب دینے کے لیے مگر آج جب نیب واپس آئی عدالت میں تو آج نیب نے آتے ساتھ ہی کہا کہ حملے عمران خان اور گشرا عمران ان کی اہلیہ کے خلاف توشہ خانہ کا ریفرنس جو ہے وہ فائل کر دیا ہے بلگیری سیٹ پر جس کے بعد فاظل ججز نے یہی قانون کے مطابق مناسب سبجہ کے جو موجودہ ریٹ پٹیشنز ہیں وہ اب انفرکچویس ہو گئی ہیں جن کی جگہ نئی پٹیشنز فائل ہوں گی اور ریفرنس کو چیلنج کیا جائے گا کیونکہ پچھلی جو ریٹ پٹیشنز تھی اس میں کال اپ نوٹسز جو تھے نیب کے اور جو کاروائی ہو رہی تھی اس کو چیلنج کیا تھا نیب نے اب جو کہ ریفرنس فائل کر دیا ہے تو قانونی طور پر ایک نئی ریمیڈی اور ایک نئی پٹیشن فائل ہوگی میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ نیب کی یہ دوسری کوشش ہے اس کو ہم دبل پنشمنٹ ڈبل جیپڈی ہم اس کو بولتے ہیں اور یہ آرٹیکل تھرٹین میں سی آر پی سی میں اور نیب کے اپنے قانون میں وہ معنیت ہے اس کے اوپر کہ ایک ہی جرم آف تی سیم کائنڈ ان دی سیم ٹرانزیکشن جو کمیٹ ہوتا ہے یہ بالکل کرمینل لاؤ کی سکیم کے خلاف ہے کہ آپ پہلے گراف کی سیٹ پر پروسیکیوشن کریں پھر آپ بلگیری کے سیٹ پر پروسیکیوشن کریں یہ تو ایک نیور انڈنگ سٹوری ہوگی لٹیگیشن کبھی ختم ہی نہیں ہوگی ساری زندگی اس کے اوپر تو اس کے اوپر بہت جل اسلام آباد ہائی کوٹ میں ہم اپنی پٹیشنز دائر کریں گے اور ہم نیب کے ریفنس کو چیلنج کریں گے یہ ایک پارٹ تھا آج کے اسے کا آج کی کاروائی میں ہم نے عمران خان اور بشرا عمران ان کی اہلیہ کی گرفتاری کو بھی اور وہ چیلنج کر رکھا تھا آپ کو معلوم ہوگا کہ القادر کیس میں دو دن پہلے اسلام آباد ہائی کوٹ نے جج صاحب کو فیصلہ دینے سے روک دیا اور اس لیے بھی روک دیا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسی صاحب نے بھی تمام نیب عدالتوں کو فیصلہ کرنے سے روک رکھا ہے تو اس میں سٹے آرڈر جو ہے اناؤنس ہوا اور آج جب اس کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی تو القادر میں انہوں نے فازل ججز نے ہماری وہ ریٹ پٹیشن اللاؤ کی اور جو تمام ڈاکیومنٹس جو نیب کی انکوائری تھی دو ہزار بیس میں جس میں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اس کو کلوز کر دیا تھا وہ سارے کا القادر کیس کو اس کو دوبارہ آج کورٹ کے اندر تمام ڈاکیومنٹس ہمارے حوالے کر دیے گئے ہیں جس میں وہ تمام سرکمسٹانسز اب آئیو سے پوچھے جائیں گے کہ القادر کیس آج سے چار سال پہلے اس کی انکوائری کن سرکمسٹانسز میں بند ہوئی آج جو دیفنس ٹیم کی کوشش تھی اور ایفٹ تھی اور اٹیپٹ تھی وہ یہ تھی کہ آج میاں بیوی دونوں مسٹر عمران خان اور ہز وائف بشرا عمران کی ریلیز فروم دی جیل تقریباً رائپ تھی وہ اس لیے رائپ تھی کہ تمام کیسز میں کل مشرا عمران کی بارہ کیسز میں دہشتگردی کی عدالت میں ان کی تمام کی تمام کیسز سے ان کو بریوزمہ قرار دیا گیا اور وہ تمام کیسز جو ہیں قابل اخراج پائے گئے ان کو تمام کیسز جو ہیں وہ خارج ہوں گے جب خارج ہونے کے بعد آج اگر عمران خان صاحب کی دوبارہ یہ تمام بیلز ریوائیو ہو جاتی ہیں اور مشرا عمران کی بیل ریوائیو ہو جاتی تو آج ان کی ریلیز بلکل مچیور تھی وہ باہر آنے کے لیے مگر جات صاحبان نے آج حکم دیا ہے کہ آپ نیپ کوٹ میں زمانت بعد از گرفتاری اپنی دائر کریں اور اس بعد از گرفتاری کے بعد انشاءاللہ جو توشہ خانہ کے ریفنس میں ان کی گرفتاری ہے اس کو انشاءاللہ الیگل اور ان بیلیڈ جو اپنے دیکلیر کریں گے سو اتنا جو ریمیڈیز ہیں وہ آنے والے دنوں میں اویل کرے گی نمبر وان ہم جو نیا توشہ خانہ ریفنس ہے اس کے ریفنس کو چیلنج کریں گے درہو کانسٹیوشنل پٹیشن اور دونوں میاں بیوی کے بحاف پر پوسٹ ریسٹ بیلز جو ہیں وہ فائل ہوں گی اور آج جج صاحبان نے القادر کیس میں جو ہماری ریٹ پٹیشن تھی وہ علاو کی ہے اور تمام کاپیس تمام پچھلے ثبوت تمام پچھلی انکوائری اور ہونے والے حالات جس کی بنیاد پر القادر کو کلوس کیا گیا تھا وہ آج ہمارے حوالے کر دیا گیا thank you very much کہ مردیل محصر ہو چکی ہے اور لیٹ ہو گئی ہے کیا بجا ہوئی نہیں ہم نے جب ہم نے کولپ نوٹسز کو چیلنج کیا ہوا تھا نیب نے ریفرنس کل دائر کیا کل تو اس کے بعد ٹیکنکلی سپیکنگ آپ نے نیب کے ریفرنس کو پڑھنے کے بعد نئی گراؤنٹس لے دی میری استعداد یہی تھی کہ اس کو آپ زندہ رکھیں کیونکہ یہ بھی ریٹ پٹیشن ہے اور نئی بھی ریٹ پٹیشن ہی آئے گی مگر انہوں نے کہا قانون کے مطابق چلیں آپ ایک نئی ریٹ پٹیشن دائر کریں جس میں آپ نیپ کے ریفرنس کو پہلے وصول کر لیں دیکھ لیں اس کے بعد اس کو چلے گا یہ کتنا ٹائم لیں گے آپ اور یہ تین دن لگیں گے پہلی بات تو یہ کہ نیپ کا ریفرنس ہم نے تو بھی تک دیکھا نہیں کسی نے بھی نہیں دیکھا ایک پہلا صفحہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ میں آج ہیرنگ میں میں نے کہا کہ آپ ہمیں ٹیکنیکل آوسٹر دیں گے ٹیکنیکل ہمیں عدالت سے باہر نہ کریں ریٹ پٹیشن ہے بڑا وائٹ سکوپ ہوتا ہے اس کو آپ سنتے رہیں مگر اگر آپ حکم کرتے ہیں کہ ہم نئی پٹیشن دائر کریں تو ہم نئی پٹیشن دائر کر لیتے ہیں یہ فرق تو نہیں پڑتا سو انشاءاللہ دو تین دن کے اندر جیسی نیب کا ریفرنس آئے گا اس کو پڑھیں گے دیکھ کے تو نیا ریفرنس ایک آم آدمی کے سمجھنے کے لیے کتنا ٹائم لگ سکتا ہے عمران خان کو ایک سو نوے ملین اور توشہ کھنا ٹور ان دونوں کیسز سے جات کھڑانے کے جیسے آپ نے سائیفر میں اور باقی کیسز میں یہ سارا پروسیڈن کیا تو اس میں کتنا ٹائم ایک پٹیٹ ہے عمران خان صاحب کی جس کیس کو بھی ہم نے ہینڈل کرنا شروع کیا میں یہ کہوں گا کہ دو سے تین ماہ تو لگتے ہیں یہاں پر اس کو کمپلیٹلی ڈیمولش کرتے ہیں ایک صرف ایسٹیمیشن جو میں آپ کو دے رہا ہوں 15-20 دیز ہے جو لیٹسٹ اٹیمٹ ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے پر موجودہ جو کیسز ہیں موجودہ جو سامنے ہمارے پڑھائیلیڈل ٹیم کے اگر آج ان کی گرفتاری کلدم ہو جاتی اور پری ارسٹ رسٹور اور بہال ہو جاتی تو آج دونوں میاں ویوی گھر جا رہے ہوتے ہیں وہ آج نہیں ہو سکا وہ فیصلہ اس پر بھی اپلائی ہوگا آپ جد سائبان کو آرڈر پڑھ لیں انہوں نے کہا کہ ایون ادر وائز سپریم کورٹ آف پاکستان اس ڈیریکٹڈ آل ٹرائل کورٹ نوٹ تو اناؤنس فائنل ججمنٹ فائنل ججمنٹ جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرے گی نہیں آسے